سلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی چوزوں کی چھٹے ہفتے کی جو ہے وہ گروتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ما شاء اللہ سے چوزوں کو چھے ہفتے مکمل ہو چکے ہیں ڈیڑھ مینے کا یعنی کہ چوزے ہو چکے ہیں تو الحمدللہ کافی بہترین جو ہے وہ گروتھ جا رہی ہیں ان کی تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اوپر جو پنجرہ پڑا ہوا تھا ادھر باہر جس میں گولڈن سا بریڈ کا پیر تھا تو اب وہ میں نیچے لے آیا ہوں یہ ادھر اس میں کیونکہ اب کمرے میں جو ہے وہ سردی ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں چوزوں کو تھنڈ محسوس ہو رہی تھی جس میں جو ہے وہ کیونکہ فرش نیچے ویسے فرش تھا کوئی ویسے برادہ وغیرہ نہیں ڈالا ہو تھا جس سے جو ہے وہ یہ بھی ڈر تھا کہ چوزوں کو کوکسی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو جائے ویسے بھی جو ہے وہ کمرے میں سردی زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس وجہ سے چوزوں کو دوپ لگوانے کے لیے جو ہے وہ پنجرائی ہے میں نیچے لے آیا ہوں تو اس میں اب چوزے بند رہتے ہیں سارا دن دوپ بھی آتی رہتی ہے آج ویسے بھی آپ کو پتا کہ دوپ ویسے بھی تھوڑی آج تو لیکن پھر بھی گزارہ ہو رہا ہے تو یہ آج اب جو ہے وہ صبح جیسے ہی صبح دوپ نکلتی ہے کمرے سے نکال کے چوزے اور ادھر آ جاتے ہیں شام شام تک ہی ادھر رہتے ہیں جب تک دوپ رہتی ہے مطلب کہ پانچ بجے تک تقریباً جب شام کے خوراک ڈالتا ہوں باہر نکال کے تو پھر دوبارہ ان کو جو ہے وہ کمرے میں بیج دیتا ہوں ویسے بھی پانچ چھ بجے تک اندھی رہا ہو جاتا ہے تو وہ اندر جا کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو صرف رات جو ہے وہ گزارنے کے لیے کمرے میں اندھر چوزے لے جاتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ یہ پنجرہ نیچے لے آیا ہوں تو اس کے اندر چوزے بند رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے وہ چھے ہفتے آج مکمل ہو چکے ہیں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہر ہفتے کی جو ہے وہ گروتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ چوزوں کا سائز دیکھیں بہترین سائز ہو گیا ہے واضح آنا شروع ہو گیا ہے کہ مرگے کونس ہیں اور مرگیاں کونسی ہیں یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جس جس چوزے کی جو ہے وہ کلگی نکل آئی ہوئی ہے بڑی نکل آئی ہے وہ سارے مرگے ہیں اور ادھر بھی ہیں وہ دیکھیں آسٹرالوپ کے بھی چوزے جو ہے وہ مرگے ہیں اس کے علاوہ دیسی بھی مرگے ہیں یہ جو سامنے آپ کو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے جس کی کلگی بڑی ہے یہ وائٹ جیپنیز کا ایک چوزہ جو تھا وہ ہے یہ بھی مرگ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے سارے چوزے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین گروتھ ہے یہ وائٹ جیپنیز کا ٹرائو یہ دیکھ لیں جی اچھا سارا دن یہ ادھر بند رہتے ہیں شام کو ان کو جو ہے وہ پانچ بجے جو ہے وہ خوراک جب ڈالنی ہوتی ہے تا باہر نکال کے تو جب یہ خوراک کھال لیتے ہیں پت دس پندرہ منٹ کے اندر اندر تو ان کو جو ہے وہ کمرے میں بند کر دیتا ہوں آپ بھی جو ہے وہ اپنے چوزوں کو کچھ نہ کچھ دیر کے لیے دوپ لازمی لگوئے ہیں کیونکہ سردی ہیں اور سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوکسی کا آتا ہے سردی کی وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو کوکسی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے سردیوں میں کوکسی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے موزی مرض ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ آپ کا جو ہے ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کا پورا فلاک جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے کوکسی سے آپ نے اپنے برڈز کو اپنی مرگیوں کو چوزوں کو لازمی بچانا ہے اب یہ دیکھیں ادھر میں نے نیچے برادہ ڈالا ہوا ہے تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ یہ ادھر دوپ آتی رہتی ہے برادہ ذرا بھی جو ہے وہ نمی نہیں پکڑتا رات کو جب یہ باہر ادھر ہی پنجرہ پڑا رہتا ہے تو تھوڑا بہت جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے گیلا بھی ہو تو جیسے ہی صبح دوپ نکلتی ہے فوراں سے خوشک ہو جاتا ہے تو سارا دن بھی ادھر ڈروپنگ بھی جو ہے وہ دوپ کی وجہ سے خوشک ہوئی رہتی ہیں گیلی نہیں ہوتی تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جب سے یہ جو میں نے ادھر ان کو بند کرنا شروع کیا چوزے ماشاء سے بہترین گروہ اور بہتر ہو گئی ہے آپ کے سامنے پانچ میں ہفتے کی آپ کے ساتھ چھٹے سوری چھٹے ہفتے کی جو آپ کے ساتھ گروہ شیئر کر رہا ہوں ڈیڑھ مہینہ کے چوزے ہو چکے ہیں وزن میں بھی بہترین ہیں سائز میں بھی آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں ایک بھی چوزہ جو ہے وہ ماشاء اللہ اکسپائر نہیں ہوا جب چوزے نکلے تھے تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر ہفتے بھی اکلی بیسز پہ آپ کے ساتھ گروہ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں چوزے اور ڈیٹیل سے ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کس طرح سے آپ بھی چوزے پات سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ ایک بھی چوزہ اکسپائر نہ ہو یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے دیسی چوزے ہیں آسٹرولوگ کے بھی چوزے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ دوپر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہترین ہے اور وہ دیکھیں ذرا بھی سردی محسوس نہیں کر رہے وہ سامنے ایک اینڈ پہ چوزہ کونے پہ ہلکا سا مو کھول کے سانس لے رہا ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو گرمی لگ رہی ہے دیکھیں لیکن اتنا اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کیونکہ نارمل ہیں سارے چوزے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے ویسے بھی آج اتنی دوپ نہیں نکلی ہوئی دیکھ لیں آپ کے سامنے چوزے یہ وائٹ جیپنیز کا ٹرائو یہ بھی ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے جلدی ہی دس پندرہ دن کے اندر اندر جو ہیں وہ فی میلز وہ ایگلنگ شروع کر دیں گی یہ دیکھیں بہترین سائز ماشاء اللہ ابھی یہ جو میل ہے یہ پورا گروہ نہیں ہوا اس کی ٹیل ابھی دیکھیں مولٹنگ پہ تھا تو اس کی ٹیل ابھی نہیں بنی بلکل یہ راؤنڈ شیپ میں اگر بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری پرانی ویڈیوز دیکھیں ہیں تو جو میرے پاس پہلا بریڈر تھا وہ اس کی ٹیل ماشاء اللہ بلکل یہ راؤنڈ شیپ میں تھی نیچے تک جا رہی تھی اسی طرح اس کی بھی بنے گی ابھی یہ مولٹنگ پہ ہے یہ دیکھ لیں یہ چوزے ہیں ڈیڑھ مہینے کے چوزے ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں وہی روٹین جا رہی ہے جو ہے وہ اچھا سردیاں آ رہی ہیں تو ٹمپریچر میں فرق کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے چوزے جو ہے وہ سست ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے احتیاط کے طور پر اپنے چوزوں کو پانی میں ایری نیک سیرپ لازمی چلاتے رہنا کیونکہ سردیاں میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے چوزوں کو نزلہ زکام کڑی آتا ہے جس وجہ سے وہ بخار میں مقتلع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے کوئی نہ کوئی بخار کے لئے سیرپ ایری نیک چلا سکتے ہیں آپ پین اڈال چلا سکتے ہیں بروفن بھی چلا سکتے ہیں پانی میں آپ نے لازمی ڈیلی بیسز پر چار پانچ دن کا ان کو کورس جو ہے وہ لازمی کروانا ہے یہ دیکھ لیں میں نے بھی یہ ابھی آج بھی میں نے میرا خیال ہے ڈالا ہے ان پر سیرپ ڈالا ہے بخار کا تین چار دن ہو گئے لگاتار دے رہا ہوں تو بہترین جا رہے ہیں کیونکہ پیچھے جب ایک ہفتہ پہلے سب سے زیادہ پڑی تھی تو ان کو نزلہ تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا جس وجہ سے میں نے پانچ چار پانچ دن کا یہ کورس کروایا ان کو ایری نیک پانی میں ڈال کے تو یہ دیکھیں بہترین بلکل کوئی نزلہ ذکان نہیں کوئی بخار نہیں بلکل اوکے ہو گئے ہیں تو یہ تھی جی آج کی چھٹے ہفتے کی گروہ چوزوں کی ڈیڑھ مہینے کے ماشاءاللہ چوزے ہو گئے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ہر ہفتے کے لحاظ سے میں آپ کو ساتھ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں چوزوں کی اور جب تک یہ مرگیاں تیار نہیں ہو جاتی ہیں آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا اس فلوک کی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکس انفرمیٹیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ